یہ کہتے ہیں کہ بلکہ تیسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو پہلے سجدے میں جاتے ہوئے تو تکبیر یاد رہتی ہے لیکن جب اٹھتی ہوں دوسرے سجدے میں جاتی ہوں تو تکبیر بھول جاتی ہوں اور یہ ایک طویل عرصے سے میرا گمان ہے کہ میں ایسے ہی کر رہی ہوں تو میری نمازوں کا کیا ہوگا اور پیشلی نمازیں مجھے لوٹانی ہوں گی یا نہیں ہوں گے دیکھیں یاد رکھئے کہ نماز میں جس چیز کا پڑھنا فرض ہے اگر آپ اس کو ترک کریں گے تو ترک فرض ہوگا اس صورت میں تو نماز نہیں ہوگی جس کا پڑھنا واجب ہے اگر آپ اس کو چھوڑیں گی تو ترک واجب ہوگا اب اگر آپ نے آخر میں سجدہ صحف کر لیا تو اس کا تدارک ہو جائے گا اور اگر ایسی چیز ہے کہ سجدہ صحف شریعت نے کہا ہے کہ سجدہ صاحب نہیں تو نماز لوٹانی ہوگی اور تیسی چیز ہے کہ سنت یا مستحب ہے اور آپ نے چھوڑ دیا تو سنت اور مستحب کا ترک کہلائے گا اس میں فضیلت تو نکل جاتی ہے لیکن نمازوں کا لوٹانا لازم نہیں ہوتا اس اصول کے بعد بس یاد رکھیں کہ سجدہ میں جاتے ہوئے بھی سجدہ سے اٹھتے ہوئے پھر اگلے سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیرات کا کہنا سنت کریمہ ہے اگر نکل بھی گئی تو سنت ترک ہوئی جس سے آپ کی فضیلت کم ہوئی لیکن نمازی ہو گئیں آئندہ احتیاط کر لیں اور پیشلے نمازوں کو بھی لوٹانے کی حاجت نہیں ہوگی ایک ایک کوئیسن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ سفر کے مہینے میں تین سو پینسٹھ بار سورہ مزمبل پڑھیں تو بڑی برکت ہوتی ہے آپ نے صرف برکت کا سنا ہوگا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اور اس کے نحوست کو ختم کرنے کے لئے سورہ مزمبل آٹی کی گولیاں بناو اس پہ پڑھیں اور پھر یہ گولیاں دریہ میں ڈال دیں تاکہ مچھلیاں کھائیں ان میں سے کسی بھی چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اللہ کے پر توقل نہ قرآن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نہ حدیث گولیاں بچائیں گے آپ کو اور یہ مچھلیاں بچائیں گے یہ بڑی ولیاں ہیں جیسے مادلہ اندر کہ وہ کھا کر دعا کریں گے تو ساری مادلہ نحوست دور ہو جائیں گے یہ ہم نے اپنے پاس سے بدعتیں ایجاد کی ہوئے ہیں سورہ مزمبل پڑھنا منا نہیں ہے حصول برکت کے لئے پڑھنا منا نہیں ہے لیکن اس کی پیچھے جو یہ منفی لوجک ہے جو لوگ اختیار کر کے ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ زمانہ جہلیت میں کفار کا قول تھا اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی ہیں جن میں آپ نے اس قسم کے تواہمات کو ختم کیا اسی میں ایک لفظ ملتا ہے ولا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں ہے گا مہنوس نہیں ہوتا یہ ایسی خامخہ لوگوں نے مشہور کر رکھا تو اس لیے اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی عورتیں اس کو خالی کا مہینہ بھی کہتے ہیں حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے بہرحال اب ٹائم چونکہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اپنے میزمان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائی